موسیقی امیو پیس اکولا نیوز چینل میں آپ کا ہر دکھ سواگت ہے ایک نظر آج کی سرکیوں پر اکولا شہر میں جشن ایت ملادن نبی کا پچاسوہ جلود بڑی دھوم کے ساتھ منایا گیا جشن ایت ملادن نبی کے اوثر پر جن سفتہ گرہ اور جماعت اسلامی یوت ونگ کی اور سے رکھتدان شیویر کا آئیوجن کیا گیا اکورٹ میں بھی ہر ورش کی طرح اس ورش بھی جشن ایت ملادن نبی کا جلود شانتی کے ساتھ نکالا گیا کالوکہ بارسی تیکلیوں میں مسلم نوجوانوں بھدورگو وہ بچوں نے بڑی عقیدت کے ساتھ جشن ایت ملادن نبی کا تیوار منایا اب سمچار وستار سے شنیوار دو ڈسمبر 2017 کو اکولہ میں جشن ایت ملادن نبی کا پچاسوہ جلود مفتی عبد الرشید صاحب کی سرپرستی میں اور حجی مدام کی سزارت میں بڑی دھوم کے ساتھ منایا گیا دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت لیے ہر نو جوان وہ بچوں کی زوا پہ ناتے پاک ملاد شریف وہ نعرے لگاتے ہوئے جلود کو بڑی عقیدت کے ساتھ نکالا گیا جلود کے ہر گلی ہر محلہ وہ ہر چوک پر چائے ناشتہ پانی بندی کھیر وہ مٹھائی کا پروگرام رکھا گیا جشن ایت ملادن نبی کے جلود کو ہمارے ایمیو پی ایس اکولا نیوز چینل کے سبھی کامرمن نے ایمیو پی ایس اکولا نیوز چینل یوٹیوب پر لائف دکھایا لائف دکھانے والے کامرمن سعید خان، زبی خان، مہتاب شاہ، سمیر خان، فیضان خان، شیخ لکمان، ریہان احمد، محمد احسان اور شیخ ارپان شامل تھے جلود محمد علی چوک سے پتے چوک، اوپن تھیٹر، گانڈی روڈ، سیٹی کوتوالی، جائن چوک، دگڑی پول، لکڑگن ہوتے ہوئے واپس محمد علی چوک پر سمافت ہوا کامرمن سعید خان کی ریپورٹ جشن اید ملاج النبی کا الحمدللہ پچاسوہ جلوز محمد علی چوک صاحب قبلہ کی حضرت میں یہ نکالا جا رہا ہے میری جانب سے محمد علی چوک صاحب قبلہ کی جانب سے ہمارے جلوز کمیٹی ہمارے عجم قدام صاحب کی جانب سے سنی یوتبینگ، سنی دارو قطبہ، دعوت اسلامی اور جتنے بھی کارکنان ہے تمام کی جانب سے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اید ملاج النبی کی پرخلوس مبارک بات ہو جشن اید ملاج النبی کے عوصر پر جن ستیگیرہ اور جماعت اسلامی یوت ونگ کی عورتے رکتدان شیویر کا آیوجن کیا گیا میرا لہو نبی کے نام جن ستیگیرہ سنگڑن کے عورتے اسثانک سیٹی کوتوالی کے سامنے جشن اید ملاج النبی کے عوصر پر رکتدان شیویر کا آیوجن کیا گیا جس میں 130 ناغریقوں کے ساتھ ہمارے M.U.P.S. اکولا نیوز چینل کے کامرمن فیضان خان نے بھی اپنا رکتدان دیا اور ساتھی جماعت اسلامی یوت ونگ کی عورت سے بھی مچھلی مارکٹ کاغذی پورا میں بھی بلٹ کائم کا پروگرام رکھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت مندوں کے کام آتے تھے اسی اپلکش میں آج اید ملاج النبی کے موقع پر یوت فنگ جماعت اسلامی ہند کے جانب سے یہ کیم مناکت کیا گیا اس کے دنہار ہم لوگ بلٹ ڈونیٹ کر رہے ہیں تاکہ ضرورت کے پڑھنے پر کسی غریب کو مہتاج کو یہ اسے دیا جا سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جا سکے اکوٹ شہر میں مسلم نو جوانوں و بزرگوں نے بڑے زور و شور سے جشنے ایت ملاج النبی کا تیوار منایا جشنے ایت ملاج النبی کے موقع پر اکوٹ شہر کے یوہ جناب احمد پرویس عظمت خان نظر خان محمد عاشق نے پوہا ماوہ چائے ناشتے کا پروگرام رکھا وہ ساتھ ہی اس موقع پر سوچ ابھیان کیا اور کہا کہ اسلام میں پاکی یعنی سفائی آدھا ایمان ہے دیش کے پردان منتری سوچ ابھیان چلا رہے ہیں تو ہمیں بھی ہر تیوار پر سوچ ابھیان کرنا چاہیے اس سے شہر سے لے کر پورا دیش سوچ ہوں گا اکوٹ شہر کے یوہ جناب رانہ نے اپنے یوہ سلطان رانہ سید عظر عمران ڈی کے سلمان بھائی رزوان زاکیر مرزا زفر قریشی وہ سبھی نو جوانوں کی کمان سمالی اور تیوار کو پوری شانتی سے منایا اکوٹ شہر کے تھانے دار شڑکے سر نے اپنی محنت میں کوئی کمی نہیں رکھی پیس کمیٹی کی طرف سے اکوٹ پولیس کا ستکار کیا گیا ساتھی اکوٹ شہر پولیس زندہ بات کے نارے بھی لگائے گئے جس کی وجہ سے شہر میں سبھی سماج کے پرتی ایک تکا سندیش یوہ نو جوانوں کی طرف سے اکوٹ واسیے کو دیا اکوٹ سے کیمرمن زفر خان کی ریپورٹ تعلقہ بارسی ٹاکلی تحصیل میں مسلم نو جوانوں نے جشنے ہیت ملادن نبی کے اوسر پر لنگر کا پروگرام آئیو جن کیا اور زلوٹ گروپ نے ناشتہ چاہے بندی پوے کا کاریکرم کر کے جلوس میں تقسین کیا ٹاکلی سے کیمرمن شیخ ارفان کی ریپورٹ امیو پیس اکولا نیوز چینل کو دیکھنے کے لیے لائک کرے شیئر کرے اور سبکرائب کرنا نہ بھولے ٹاکلی سے کیمرمن زفر خان کی ریپورٹ